اچھا مجھے اب یہ بتائیں آج جس طرح سے سٹرائک کی کال دی تھی ٹیل پی نے اور وہ جو سٹرائک کی ہوئی اس کو آپ نے کیسا دیکھا یہ کتنی کامیاب ہوئی ہے تحریکل بیک پاکستان کی آج کی جو سٹرائک کی کال تھی وہ ہنڈریک پرسنٹ کامیاب ہوئی وہ نہ صرف ہنڈریک پرسنٹ کامیاب ہوئی ہے بلکہ وہ حکومت کے لیے ایک شکست اور ناکامی ثابت ہوئی ہے وہ کیسے حکومت نے جو اپنے ہوچے ہٹکنڈے یوز کیے جو انہوں نے جو تاجران برادری تھی ان کو ڈرایا دھمکایا ہر طریقے سے تو ان حکومت والوں کو یہ امید تھی کہ جو تاجر برادری ہے وہ حکومت کی بات مانے گی اور وہ اس ہرتال کو ناکام بنائے گی لیکن تاجر برادری نے ٹیل پی کا ساتھ دے کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہرتال ہنڈریک پرسنٹ کامیاب ہوئی ہے اور اس کا بہت اثر حکومت کی سیاست پر یہ جو تیرا جماعت جماعت کا اتحاد ہے ان کی سیاست پر پڑا ہے اور دوسری طرف ٹیل پی والوں کو ایک نیا سیاسی بوسٹ ملا ہے سمجھو یہ ٹیل پی ایک نئی جماعت و بھر کے سامنے آئی ہے ٹھیک ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا وہ کیا لاحے عمل وہ دیتے ہیں آپ نے شاید ان کا جو جو انہوں نے بیان دیا ہے ہرتال ختم ہونے پہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے نیکسٹ جو انہوں نے اگلا لاحے عمل دیا ہے وہ دیا ہے کہ تین مارچ کو یعنی یکو مارچ کو مزید تیل کی پریسز میں اضافہ ہوگا جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے فارد کریں دس روپے ہو پانچ روپے ہو یا بیس ہو گا لازمی دو کو پھر وقف ہے پھر تین مارچ کو باروز جمعہ تحریک لبائک پاکستان کا پاکستان بھار میں جمعہ کی نماز کے بعد پریس کلپ کے سامنے ہر ظلہ میں جہاں جہاں پر بھی ظلہ تحصیل میں کلپز ہوں گے پریس کلپ تو ان کے سامنے کھڑا ہوگی اتجاج کیا جائے گا اس کے بعد بھی ایک لائے عمل آئے گا اس کے بعد بھی آئے گا یعنی یہ اب وہ مزید جو ہے کام آگے بڑھے گا نیچے نہیں آئے گا ریوارس نہیں ہوگا ہاں بہت پبلک کا اور سب نے جو ہے ان کی کال پر لبائک کا ہے لبائک ہوا لوگ تو یہ ان کے لیے پولٹیکلی سمجھو ان کو بوسٹ ملا ایک نئی زندگی ایک نئی لائف ملی یہ پولٹیکلی ٹھیک ہو گیا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں ان لوگوں کے لیے ہمدردی اور یہ جو ان کی موف تھی جو انہوں نے مہنگائی کے لیے انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے یہ غریب کی آواز تھی بلکل بلکل ٹھیک ہے نا وہ غریب لوگ جن کی آواز بلکل دھب چکی ہے بلکل کوئی بولنے والا نہیں ان کی طرف سے تو ان کی طرف سے یہ جو ہرتال ہوئی ہے اور بڑی کامیاب ہرتال گئی ہے اور یہ تماشا ہے حکومت کی مو پر تماشا ہے آپ دیکھنا شدید تماشا وفاق میں بھی حکومت تھی نون لیگ کی سیندھ میں تھی پیپل پالٹی کی بلوچستان میں بھی ان کی ملی جلی حکومت ہے اور جو پنجاب کے اندر ایک نگران حکومت سمجھ لیں وہ بھی ان کی حکومت ہے لیکن عوام نے ان سب کا دبا مسترد کیا اور بحر نکل گیا ہے یہ پاکستان کی سیونٹی فائیو یار تاریخ کا سب سے جو ایک ایسے سمجھنے کے طاقتور اور کمیاب سٹرائک تھی جو میرا اپنے تجزیہ کہتے ہیں وہ ایسا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو بارے تھے جیسے پولیس ہو گئی انہوں نے پہلے چورو دن میں انہوں نے ان پر یہ تی ایل پی کے ورکر پر تشدو یا لاتھی چارج نہیں کیا نہیں لیکن جب وہ ان گزرا ہے نا جب انہوں نے دیکھا ہے حکومت نے فیل کیا ہے کہ یار یہ تو بلکل ہی ہمارے مو پہ تماشا پڑا ہے تب انہوں نے حکومت نے اپنے ان یہ پولیس والوں کو حکم دیا ہے کہ بھائی آپ ان کو پکڑو اور ارسٹ کرو اور گرفاریاں کرو اور لاتھی چارج کرو تو جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حکومت نہ صرف شرمندہ ہوئی ہے بلکہ اس کو شکست بھی ہوئی ہے بلکل بلکہ آخر پر ان لوگوں نے حرکت کی تھی کچھ ایک اٹک اندر بھی ایک واقع رو نمہ ہوا تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے نا یہ شکست خردہ طور پر انہوں نے یہ حرکت کی ہے جب انہوں نے اپنے دیکھا ہے نا کہ یار ہمیں شکست ہو گئی ہے یہ ہڑتال تو ان کے فیور میں چلی گئی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تب انہوں نے جا کے آخری لمحات میں یہ بہت بھونڈی حرکت کی ہے کہ کچھ کارکنوں کو عرفتار کی ہے کچھ پہ لاتھی چارج کی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کو ایسا زوردار تماشا پڑا ہے کہ وہ بکھلا گئے بکھلاٹ میں آکے انہوں نے یہ حرکتیں کی اور شاہ عالم شاہ عالم مارکیٹ جو ہے نا اس کا جو ہیڈ تھا صدر تھا اس کو بھی ارسٹ کر لیا گیا مغرب کے بازن جب یہ سٹرائک ہتم ہوئی تو اس کے فوراں اب آپ یہ دیکھنا کہ اب یہ حکومت والے نا یہ کریک ڈاؤن کرنا شروع کریں گے یہ تری مارچ کا ویٹ نہیں کریں گے یہ پارٹی صدورز کے خلاف کریں گے یہ ہو سکتا ہے ٹی ال پی جماعت کے جو سینئر عہدداران ہیں ان کے خلاف یہ جھوٹے پرچے جھوٹے مقدمے کے درج کرائیں گے کیونکہ حکومت نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ ہو گئی ہے ان کی جیت ایک واحد پارٹی نے تیرہ پارٹی پلس عمران خان کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے بالکل بالکل ٹھیک ہے نا تو یہ تو صورتحال انقلاب کی طرف جا سکتی بھائی کیونکہ اس وقت غریب پس گیا ہے اس کی آواز نہیں تھی بالکل بھی نہیں تھی اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اس کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تھا یہ ٹی ال پی نے آگے آ کے نہ صرف یہ غریب کی آواز بنی ہے بلکہ بڑی پرزور آواز بنی ہے اور اس نے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ جو چور ڈاکو لٹیرے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں ان کی جو میں نا کرسیاں ہل گئی ہیں بالکل بالکل تو یہ بہت ہی کامیاب ہڑتا لگئی اور اسی طرح یہ عوام سے کہ وہ اسی طرح منظم رہے اور جو آنے والی اگلے دنوں میں جس بھی کال پہ ان کو پکارا جائے وہ اس کال پہ لبیک کہیں صحیح ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیکسٹ زور آواز سنائی دی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ مزید ساخت ہوں گے ٹی ایل پی کی طرف سے حکومت تو اپنی طرف سے ساخت اٹھائے گی لیکن جو تحریک لبیک کی قیادت ہے وہ بھی مزید ساخت اقدامات اٹھائے گی تاکہ حکومت وقت پر اثر پڑے وہ اپنی حق دھرمی کو چھوڑ کر مہنگئی کام کریں بلکل ٹی ایل پی والوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کو جیت ملی اور سو فیصد جیت ملی عوام ان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا ان کو تو اتنا وہ بھی نہیں کرنا پڑا پنی کمپین بھی نہیں چلانی پڑی بلکل بلکل اس ہرطال کے لیے بلکل ٹھیک ہے نا لیکن عوام نے غریب عوام یا جو بھی اس وقت برے حالات میں ہیں جو پاکستان کے برے حالات ہیں سب نے ان کی اپیل پر لبیک کہا ہے بلکل تو یہ بلکل بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا یہ سخت اقدامات لینے چاہیے لے گی نہیں لینے چاہیے انہیں صحیح ہے ہم بلکل تاکہ عوام کے مزید جو حاصل ہیں وہ بلان دو کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے بلکل کوئی ہمارے پیچھے کوئی طاقت ہے ہمارے لیے بات کرنے والا ہمارے لیے آواز اٹھانے والا موجود ہے بلکل اور عوام کو اس پارٹی کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے اب ایوانوں تک پہنچانے کے لیے آنے والے الیکشن میں عوام کو پر زور ان کی حمایت اور ان کو ان کے لیے ووٹ کرنا چاہیے بلکل بلکل آج تو کوچ نہ کوچ مین سٹریم میڈیا نے بھی ٹی ایل پی کو کوریج دی ہے اور سعید ریزی صاحب کا وہ تو دینی پڑے گی بلکل بول نیوز پر کچھ دیر دینی پڑے گی یہ کوریج کچھ دیر بعد سعید ریزی صاحب کا سب کو لا جواب کر دی ہے انٹرویو بھی ہونے جا رہا ہے سب کو لا جواب کر دی ہے سب کے مو بند ہو گئے کہ بھائی ان کی صرف کال دینے پر پورا پاکستان بند ہو سکتا ہے تو اندازہ لگا جب یہ لوگ فل پاور سے سڑکوں پہ آجائیں تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا بیلکل بیلکل چھے گے نے تو اس میڈیا کو تو دکھانا پڑے گا اب مین سٹریم میڈیا کو اب دکھانا پڑے گا اب مجبوری بان چکی ہے تیل پی بیلکل بیلکل بیلکل